اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ تو آپ کو اس کی بھگا کر ابھی تو اختیار ہے الحمدللہ آپ کو مسلسل بیٹھنا ہے ابھی سے آپ سوچ رہیں گے تو ماحول آگے کیسے بڑھے گا جھوم کر پڑھیں اس انداز میں پڑھیں کہ ہمارا جسم آجاد نگر کی سرزمین پر ہے اور ہمارا دل گمبت ہے سرزمین پر ہمیں باہروں میں ہو صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے حقا صلی اللہ علیکہ وسلم کی پیارے دیوانوں الحمدللہ بھی آپ سرکار کی آمد آمد کے تعلق سے حضرت سے بیان سماد فرمائے تھے میرے سرکار صلی اللہ علیکہ وسلم کی پیارے دیوانوں آقا ترین صلی اللہ علیکہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے ہم یہ سماد فرمائے میرے سرکار صلی اللہ علیکہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور میرے سرکار صلی اللہ علیکہ وسلم کا کہ فکر امت کے تعلق سے کیا تھی ہم یہ سماعت فرمائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سرجمین پر آئے جو سرجمین پتھریلی تھی پتھروں کے پہاڑ تھے معبود پتھروں کے تھے اور ان کو پوجھنے والے کافیروں کے دل پہ پتھر دیتے ایسی زمین پر آ کر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مدت میں اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو انقلاب پیدا کیا الحمدللہ اگر اس انقلاب کو ہم دیکھ لیں اور اس کے پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً آج اس اندوستان کی کپل کی وادیوں میں بھی ایمان کے پرشم لہراتے نظر آتے ہیں ایک پرورے کائنات کے پیارے دیوانوں آج ماحول یہ ہے کہ آج اسلام کو اور اسلام کے قانون کو اگر کسی کو گھوننا پیسان نہ ہو تو کسی کی جندگی سے نہیں بلکہ کتاب سے جانا پڑتا ہے کو تم کانے میں جانا پڑتا ہے لیکن کل تکے مصطفیٰ کے صحابہ کی زندگی اسلام بن کر چلتا چلتی تھی جس کے لئے لکھ جاتے تھے لوگ ان کا اصل نہ دیکھ کر اسلام کو پیسان جاتے تھے بانی اسلام کی سیرت کو پیسان جاتے تھے سہیوہ تیجارت کی مندل میں ہو سہیوہ تیجارت کی مندل میں ہو ایک ہاتھ میں تیجارت کی سامان ہوتا تھا دوسرا ہاتھ میں مقدس قرآن ہوتا تھا آدم بھول گئے آقا کی سیرت کو آقا کے قرض کو بھول گئے آج تو ہمارے دلوں میں کالی کسی کے دل میں نصرت کی آز بھڑت رہی ہے کسی کے دل میں نا کسی کے دل میں بغض کسی کے اندر کمنٹ کسی کے اندر کینہ ادھر انسان اسی ذکر میں ہے کب وہ آئے کب وہ منت کو دلیل کرے کب وہ منت کو گرا دے اے ساتھیوں کا منت سے بدلہ لے یاد لکھو میرے رسول اس دنیا میں جلوہ غر ہوئے میرے سرکار پر جتنی تقلیب دے گئی آقا فرماتے ہیں اتنی تقلیب کسی نبی کو نہ دی گئی جتنی تقلیب مجھے پہتائی گئی ہے اس کے بعد جو سرکار پاتے مکہ بن کر مکہ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا آج انتقام کا دن آج وضلہ لینے کا دن ہے یہ وہی مکہ ہے جن مکہ والوں نے مصطفیٰ کی راہوں میں کاتے بچھائے تھے آقا نکلتے تھے اوپر سے کچھرا لائے جاتا تھا حضور صدق کرتے آقا کی پس پر ان کی عوض نے علا لی جاتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے تین سان تک اصدر بائیکارٹ کیا گیا تھا حضور کو حضرت کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا تھا حضرت کی تھی آقا کو اتنی تقلیب تھی لیکن میرے سرکار میں جگتے تھی سنا یہ صحابہ نے کہا آج بجلے کا دن ہے تو آقا نے فرما نہیں آج بجلے کا دن نہیں آج تو معاف کرنے کا دن ہے ہاں رہا تم خدا کی بڑے بڑے کسپال جنہوں نے حضرت و تقلیب پہنچائی تھی جب مصطفیٰ کی دفعہ نہیں یہ سنا تھا قبل رسول میں گر گئے تھے پوری دنیا دھوڑی ہے یا مصطفیٰ تم جتیر تمہارا اخلاق سچا ہے ہاں رہا ایسان وری کائنات کے پیارے دیوانوں آؤ نبی رحمت کا صدقہ لے آقا کو فکر امت کی کی آج ہمیں کتنی فکر ہے ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے اپنے دسم کی فکر ہے اپنے پیٹ کی فکر ہے اپنے دکان کی فکر ہے اپنے کاروار کی فکر ہے میرے سکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی صرف صرف امت کی فکر کی کہ ماں آمنہ فرما کی کہ میرے لازد دنیا میں جلوہ گھر ہوئے آتی ذرکان اپنی منی پیتانی کو صدقہ میں رکھ دیا اور لبائی مبارک ہی رہے تھے میرے سکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائی مبارک کی قریب آمنہ یا فرکان کو کیا لبائی مبارک سے یہی صدا آ رہی تھی یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی اصدوری کائنات کے پیارے دیوانوں آج آپ نے اپنی امت کی امت مطبع کی فکر امت کتنی کی ہے ہم میں بہت سے نوجوان ہوئے جو ڈرک کی نفی کی درست جا رہے ہیں جو یاسر کے ایڈو کی طرف جا رہے ہیں جو سراب کھانوں کی طرف جا رہے ہیں رات کی دو دو بہے تک ہمارے دو جوان موبائل کے جنہیں گنگی تصویریں دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنی فکر ہوئی ہم سوچے ہم نمازی ہو گئے بس کام ہو گیا ہم قدبی بننے والوں وہ ہمیں کام ہو گیا بس کام چل گئے نہیں ایک مطبع سے نا جبر اللہ السلام کو رب نے حکم دیا جبرل جاؤ اور فلا بستی میں عذاب نازل کرو رب اللہ السلام préfلہ پہنچے vendہ کے حکم پر دیکھا بستی میں ایک ایستہ بندہ موجود ہے جس نے کبھی پلت جھپکتے اللہ کی نافرمانی نہ کی رب اللہ السلام کہو گھارتنے کی مولا تیرے ایسے نیو بندے کے ہوتے بستی میعذاب کیسے دوں جس نے کبھی پلت جھپکتے تیری نافرمانی نہ کی رب فرمازا مفوح ہے جبرل اوز بندے کے ہوتے میں اُس بستی مادراب نازل کرو اُس بندے کو اتنا دبا دو اُس کی چیخ نکل جائے اللہ اکبر جبری اللہ علیہ السلام نے پوچھا مولا اُس بندے کی خطا کے گناہ کیا ہے تو رب فرماتا ہے جبریل اُس بندہ خود تو نیت تھا لیکن دوسرے کو نیتی کی دعوت نہیں دی اُس بندہ خود تو گناہوں سے بچتا تھا لیکن اُس نے کبھی کسی گناہ سے بچنے کی دعوت نہیں دی اے میرے ساتھ یوں تم تنا مسجد کے لئے جاتے ہو تمہارے بھائی ہوٹلوں میں اُلجے ہوئے ہیں دکانوں پہ اُلجے ہیں گناہ میں اُلجے ہوئے ہیں کبھی تم نے رکھ کر بھرٹنگ کی ہے مہنس کی ہے نہیں یار اپنے کھاریگر کو اپنے سیڑ کو اپنے پڑوسی کو اپنے دوست کو اپنے حباب کو مسجد کی بار اللہ کی بارگرہ سے قریب کر دے ارے تم اس کو اللہ کی بارگرہ سے قریب کرو گے اللہ تمہارے اس کا جنت سے قریب کر دے گا بخان اللہ مجھے فکر کے لیے اللہ علیہ وسلم 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 وقت بہت کمیں سمیم وقت تو خرام نہیں کرنا ہے وقت ایک ایک لمحہ دیمتی ہے یہ قوم اتنی آدھانی دنیا کی ہے میرے ساتھ اس قوم کو کچھ پیغام دیا جائے کالی جنت کی بسارت کو سنازی جنت پیری میں نہیں ملتی ہے آج پوکنٹ پہ جنت پائے گا بات ہی جا رہی ہے آج کو سوچتا جواں کیلنے جنت کی ہے سلام پیلنے جنت کی ہے ہم تو گوش آدم کے دامن سے بابستہ ہے میرے ساتھ اس قوم سے دامن اتنی آسانی تنینی جن ملتا ہے بلکہ گوش کے دامن کے طرف جانے کے لیے مزید کی طرف بڑھنا ہوگا قرآن کی تلاوت کے لیے بڑھنا ہوگا آتا کی سنزد کی طرف بڑھنا ہوگا لوگوں کی خیرقائی کے لیے بڑھنا ہوگا جب سے آگا تم ان راستوں میں بڑھو گے تو گوش آدم کی طرف تھی بہتارت ہو جائے گی ابھی تک دنیا کیسی تھی ہم گوش کے غلام ہیں گوش آدم خود فرما دے یہ سو میرا غلام ہے میرے ساتھی اللہ کا واسطہ ہے دین کو اس لفظ کو آگے بڑھا ہے آگے بڑھیں دل میں حد کریں اب ہم اپنے علاقوں میں اپنے گاؤں میں کسی علاقوں میں جائیں گے جس بستی میں جائیں گے ہم تیجارت کے کام کریں گے لیکن اس کے ساتھ تک نبی کی سنت کو آم بھی کریں گے مصطبہ کے پیغام کو آم بھی کریں گے اب ایک ایسے بھائی کی فلاس میں لگ جاؤ جو کھانے خدا سے دور تھا جو گناہ کے سندل میں تاج ماہو لیسا ہے کہ انسان گناہ سے نفرت نہیں کر رہا گنے جوار سے نفرت کر رہا میرے سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں رب کی بازوں ہر جو کروں گا مولا جتنے نیکے سختوں لے لے اور جتنے گنہگاریں سب بجے دے لے گنہگاروں کو تو مصطبہ کا تامن ملنے والا ہے مصطبہ تو گنہگاروں سے محبت کر رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہم نے کون تک کام شروع کر دیا گنہگاروں کے بھی جاؤ اور گناہوں کی رہوشیت سے ان کو دور کرو محنت کرو ایک سرابی ایک جواری اس کی فلڈنگ میں لگ جاؤ ایک دن دو دن تین دن چار دن مسلسل دعوت دینے سے ایک دن تو اللہ سرم فرمائے گا اس کی دن میں سب دین ہی آ جائے گی روزانہ تم مسلسل اس کو دعوت دے ہوگی کہ نماز پڑھو اللہ سے پڑھو اللہ کی بارگاہ میں بڑھو آگے بڑھو یہ جو کام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندگاہ کام ہے اس سے دریئے انسان جہنم کے قریب ہو جاتا ہے ایک دن تویتا آئے گا کہ تمہاری دعوت پر لبیت کہے گا اور تمہارے ساتھ کہے گا بھائی آپ کو اکیلا نہیں جائے گا میری مسجد جنگ ہوا اور تمہاری دعوت پر اگر وہ مسجد پہنچ گیا اس کی ماں ان کو سراب کہتے کی طرف جاتا وہ دیکھتی تھی روتی تھی بھر پیرتی تھی میری اولاد کہاں جا رہی ہے لیکن آج اس کی ماں مندہ برا سل لے کر اس کو مسجد کی طرف جب جاتا وہ دیکھے گی مولا کی بارگا میں دامن ادھا کے دعا کریں گی مولا جس نے میرے لال کو براہ سے متقم کی رہا چلا ہے اس کو جنت کے راستہ کو چلا دے اے سرورے کائنات کے پیارے دیوانوں میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ سے آپ کام کریں کنے بولو دین کا حوضہ کنے بولو کتنے بھائی ہیں آج دیکھو عبادی میں کتنے گناہ عام ہو رہے ہیں درائم عام ہو رہے ہیں لیکن کسی کو فکر نہیں حریب لوگ تو اسے سا بھروازے بند کر لو بھار اڑ بند کر رہے ہیں سے ہمیں کیا ہے میرے ساتھ کیوں نہیں خالی کمپلین کر کے ہمارے ہم کچھ سرارتی لوگ آ گئے پون لگا کر اس کے ذریعے سے میرے ساتھی یاد رکھو تم وہ گناہ تو تمہارے گھر سے دور کر سکتے ہو اس زندگی سے زور نہیں کر سکتے اس کے زور کرنے کے لیے تمہیں مصطفیٰ کے پیارے اخلاق کا سارا لینا ہوگا نبی کے کردار کا سارا لینا ہوگا اور آؤ آپ غریبوں کے قریب ہو جاؤ آؤ گنہیگاروں کے قریب ہو جاؤ اور اس کے ذریعے ان کے سنہوں سے دور کرنے کی ان کے لد کو دور کرنے کے لیے کوزش کریں اس کے ذریعے دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی سمرے گی جاتے جاتے آخری بار میرے ساتھی آج ہم فجل خرکی میں اپنا پیتہ بھر بات کر رہی ہیں سائے گو ساتھی بیاؤں کے نام پر ہو کہے اوہ کوئی فیسن کے نام پر ہو آج امت میں غریبی دیکھو آپ بہت سے میرے ساتھیوں آج بہت سے بے قسم مسلمان ہیں بے بس مسلمان ہیں بے سہرہ مسلمان ہیں غریبی کی چکی میں پیسنے والے بہت سارے سے مسلمان ہیں اور بہت سے سے مریض ہیں جو کینسر کے مرد میں جوج رہے ہیں جن کو علاج کے لیے دوائیاں مہیاں نہیں ہیں ان کو علاج کے لیے مکمل رقم مہیاں نہیں ہیں میرے ساتھیوں اور روش ٹکسی کی بان کر دیکھ رہے کلاہ کر رہے آئے کوئی حمدرد جو ہمارے زند میں صفاہ عاب کرنے کے لیے ہمارا سہرہ بن جائے اے میرے ساتھی یاد رکھو کل بروزے قیامت پروردگار علم ایک بندے سے ایک ساتھ پر بھائے گا اے بندے بتا میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا وہ بندہ عرضی کرے گا مولا تو تو صفاہ دینے والا تو جس میں جسمانی سے پاک ہے تو بیمار کہتے تو رب فرمائے گا میرا پلا بندہ بیمار تھا اگر اس کی مدد کیلئے وہ پہنچ جاتا تو مجھے وہ پا لیتا اے سلوری کائنات کے پیارے زیمانوں کبھی اینے ملاد النبی ایسی بناو کہ سرکاری ہاتھ پیڑلوں میں پروٹ لے کر پہنچ جاؤ اور کہو میرے مصطفیٰ کی آمد ہے کبھی جیلوں میں پہنچ جاؤ کربانی کرنے والوں بڑی بڑی بھاری کربانی کر کے سریز ہر کر اور دھروں کیا پھر رہے ہو آؤ نکلو اور دریپس کی ہوئے پہنچ جاؤ اللہ کے ان بندوں کے پیس بیٹھ کر کھاؤ بھی اور کھلاو بھی یقیناً دنیا میں تم مزرک روئی ہونا چاہتے ہو آخر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو امت کا دردی و مصطفیٰ کو تھا اس سنت کو پنا لو اپنا لو اس سنت کو نکل جاؤ یقیناً جتے قدم چون چلو گے ہر ہر قدم کے وجہ اللہ تعالیٰ دھیروں نیکی حضار فرمائے گا کرے گی کی نہیں بولو لیکن آج یہ ایک مصطفیٰ ہو گئی کہ تھوڑا سا بھی کام کرتے نا تو نام آنا چاہیے ہمارا پوٹو آنا چاہیے ہمارے نام کا اعلان ہونا چاہیے فلا سیٹ نے ایک سرگریتی مذہبت میں لی ہے ان کا نام بار بار ہونا چاہیے ہم نے اتنا سریعہ دیا ہے ہمارا نام ہونا چاہیے ہم نے اس سنت سے امامے اتنے روکے کا ڈونیسن دیا ہے ہمارا نام ہونا چاہیے اور ایک خطیق عزی کرمے کر دوں کہ جنہیں دنیا سمیت ایمان والے الحمدللہ آلِ رسول اولادِ حسین سیجنہ امام جن العبدین کے نام سے یاد کرتے ہیں امام جن العبدین کون ہے ایک کربلا کے آخری ست وہ تراغ ہے جس سے پوری دنیا میں آج حسینیت آلِ رسول دنیا میں جو ہے الحمدللہ انہیں کی نصر ہوتے ہیں امام جن العبدین کا روزانہ کا معمور تھا کہ راج کے اندھیرے میں راج کی تاریخ ہی میں اپنے گھر سے نکل جاتے تھے اور اپنے سپیلز پر بوریوں کے آناچ کی کھانے کے سامان کھانے پینے کے سامان کی بوریاں اٹھاتے تھے کوئی مددگار کو ساتھ نہیں لیتے ان گھروں کی طلاف میں نکل جاتے تھے جو گربت کی چکتی میں پیسا رہے تھے جو گریب تھے جو مفلس تھے جو بے سہرہ تھے ان کے گھروں کے دروازوں کے بھار امام جن العبدین وہ ضرورت کے سامان کو رب دیتے تھے اور چھوکے سے خاموزی سے چلے آتے تھے گھر والا صبح گریب اٹھتا تھا اور دروازہ کھولتا تھا اس کی تو قسمت کا ستارہ نے مظہر ہو جاتا تھا ضرورت کا سامان ملتا تھا وہ خود ہوتا تھا وہ دعائے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دیتا تھا ایک دن ایک مہینہ کئی عرضہ ہو گیا امام جن العبدین یہ خدمت مسلسل سلسی رہی ہر انسان آتا سے ملتے تھے کہتے تھے وہ گریبوں کا مرکیہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں ہماری مدد کر جاتا ہے از دا ہزبر ادھر امام جن العبدین کا وصال ہو گیا پردہ فرما لیا اب وہ مدد آنا بن ہو گئی اب جب مدد آنا بن ہوئی لوگ آپ اس میں ملاقات کرنے کے بولنے لگے ہر کئی راتیں ایسی ہو گئی کہ ہمارے مدد نہیں آرہی ہے جو خدمات کرنے والا وہ بندہ کون تھا جو رات کے سناٹے میں رات کے اندرے میں گریبوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا سب نے کہاں ہمارے وہاں بھی نہیں آرہی ہے اکیل کون تھا وہ ان میں سے ایک بندے نے کہا دیکھو گوھر کرو جب سے نبی کے نواتے امام حسین کے بیٹے امام جن العبدین نے پردہ فرمایا بس اسی دن سے مدد آنا بن ہو گئی کہ ایسا تو نہیں رات کے اندرے میں مدد کرنے والے وہی ہیں بولے چلو یہ خبر تُن کے گھر والوں سے صحیح ہوگی گھر والے بتائیں گے بہتر رات کب رات کیا تھا تب تمام لوگ ہلکہ بنا کر امام جن العبدین کی گھر پر تہنچے وہ کہا کہ بتائیے امام جن العبدین رات میں ایک خدمت کیا کرتے تھے گھر والوں نے کہا وہ تو رات میں گھر میں نہ رہتے تھے تو کیا آپ کو خبر ہے کہ رات میں گوریاں اٹھا اٹھا جان گے کہ وہی لاتے تھے گھر والوں نے بولا انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا لیکن بے ساکتا جب لوگوں کی باتیں سنی تو کہا سنو تمہاری بات کی تذکیر اس بات سے ہوتی ہے کہ جب ہم نے ان کو نہلانے کیلئے سکتے پر لے جایا تھا اور کپڑے جبے اٹھا رہا تھا اس جبے کے نیچے آپ کی فوت پر فیلیس پر کسی وزن اٹھانے کے سوق سے نیسان من گئے تھے تو سن لو رات میں تمہاری اندیغے میں قدمت کرنے والا اور کوئی نہیں جن اللہ کے دین تھے قدمت کر کر بھلا تو ہو بھلا میرے بھائیو آؤ نکلو چھنڈ میں کافنے والے گریبوں کے اکڑ چھنڈ سے بچانے کیلئے سازن دے دو میرے ساتھی یاد رکھو بھوکو بخانہ پوجہ دو سب سے بڑے قدمت ہے یہ آج دنیا غلط کہتی ہے اسلام کی تصویر کو دنیا غلط پیٹ کر رہی ہے لوگ کہتی ہیں یہاں سنگواز کا مذہب ہے ارے جس رسول نے اوٹ کی آنکھوں میں آنکھوں دیکھنا غوارہ نہیں کیے جو رسول اگر درست پر تیریان کے گھوٹے کو تڑوانا غوارہ نہ کرے وہ رسول جو مینڈر کو گرفتار کروانا غوارہ نہ کرے وہ رسول جو ہرے درست کو کٹوانا غوارہ نہ کرے اس رسول کی سالم کب ہوگی کہ بے گناہوں کو پرجات کیا کرو یاد رکھو چند نام نیہاں جادی سنجیر میں نام سے جو بھر رہی ہے اس سے اسلام کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے الحمدللہ اہل سنت والجماع کا یہ پیغان ہے کہ مقصفہ نے نفرت کو مٹایا ہے اور محبت کو باتا ہے یاد رکھو نفرت سے سر جھکا سکتے ہو دل نہیں اور محبت وہ ہے جنہاں اس سے سر بھی جھک سکتا ہے اور دل بھی جھک سکتا ہے میرے سرکان نے کلیل عمر میں تریسے سر سارا عمر پاک آقا کی چالیس سال کے بعد سرکان نے اظہار نبوت پر بایا چیبیس سال کے عمر میں میرے سرکان کے اخلاق کی برکت تو تھی کہ حضور نے جب آخری خدبہ ویان پر بایا اس وقت صحابہ کی تعداد سوالہ تعداد میں تھی جب میرے ساتھیوں اللہ رسول کا بات آئے ایک جذبہ لے کر اٹھو یہاں پہ آقا کی ملاد کا صدقہ ہم لیں گے اور دگیہ تک کے بعد دیں گے تقسیم کریں گے ان علاقوں میں جاپس پانی کی دکت ہے کل لکھے مسافر جاتے ہیں آنے جانے والوں کو پانی کی پیاس کی ضدت ہوتی ہے لیکن پینے کے لئے کوئی انتظام نہیں آؤ بر کر ہم عید کریں ضرور نہیں ہمارے گھر کے بھال لگائے کوئی بات نہیں کسی بھی رہاں میں سبیلے لگا دو اور کہہ دو میرے مصطفیٰ کی ملاد آگئی ہے آؤ موکوں کو کھلا دو کہو میرے نبی کی ملاد آگئی ہے آؤ بھوٹے سے بے گناہ جو جیلوں میں بیلا وجہ پھجے میں ہے ان کی جمالت کروانے والا کوئی نہیں ہے اس کو ریحات کرا دو کہو میرے نبی کی ملاد آگئی ہے آؤ آپ پر جلوں میں گریبوں قیلات کرا دو کہو میرے نبی کی ملاد آگئی ہے آؤ اللہ کے بندوں کی مدد کرو اور کہو میرے نبی کی ملاد آگئی ہے مواثرے کے اندر سماحہ کے اندر اپنی صیرت پیشی بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دو دیکھا دو جب تم چلو تمہاری نگائیں دھکی رہے تم کھاؤ نبی کے ذنت کے مطابق کھاؤ تم بولو تم مٹھات والی بولو جب تمہیں دنیا اس اندار میں کبھی مزید جاتے ہوئے کریگری کی مدد کرتے ہوئے کبھی آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو دمیہ پقار اٹھے جب گلام مصطفیٰ تناس چھائے تو محمد مصطفیٰ کتنے چھو گے اللہ سلام علیکم کی توقعی عطا فرمات السلام علیکم ورحمت اللہ